اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا بھائی عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رحمان ایلوگز چلا بھائی دیکھا آپ میں کیا کرتا ہوں گائز آج کی ویڈیو نہ صرف انٹرسٹنگ ہے بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے جو اپنے فیوچر کے لیے فکر مند ہے تو چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا فیوچر حاصل کریں جو ایک اچھا فیوچر بنانا چاہتے ہیں اپنی لائف اچھے طریقے سے سپینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اپورٹنٹ ہے تو آپ نے میری ویڈیو لاس تک لاس میں دیکھنے ہیں اور سکر ویڈیو کو ہرگز بھی نہیں کرنا گائز اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ میری ویڈیو دیکھیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری آنیویل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہو تو گائز آپ کا ضروری ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں گائز آج کا میرا ٹوپک ہے میں بعد اس ٹوپک پر میں بات کر رہا ہوں گائز آج جس ٹوپک میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ٹائم کی ہوتی ہے پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی پیسہ واپس آ جاتا لیکن ڈ میںکیسی چیز待って predictable کریں ڈ میں میں сохран کریں کوشش کریں کہ آپ اپنے کام کو میری開ج کریں اپ آپس ایک کام کے ساتھ قومیٹی بھی جلسٹ پر آپ اکٹیوٹی بھی ٹہیں اس قام کیسے سککے آپ اسکل سیکھیں آپ کوئی اونلائن سکل سیکھیں آپ فری لانسنگ کر لیں آپ کونٹینٹ رائٹنگ کریں اگر آپ گرافک زیانی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ کریں لیکن آپ کچھ کریں سہیں اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں ٹائم کبھی بھی دوبارہ آپ کو نہیں ملنا اگر آپ کے ذہن میں ہو اگر آپ کے ذہن میں ہو آپ سوچ رہے ہو کہ آپ میٹرک کے آپ انٹر کرنے کے بعد آپ گریجویشن کرنے کے بعد یا ماسٹر کرنے کے بعد آپ کوئی کریں گے کوئی کام سٹارٹ کریں گے کسی جوب کے لئے اپلائی کریں گے جوب کے لئے اپلائی کریں وہ بات کی بات ہے لیکن اپنا جو آج ہے نا آج اپنا کل کے لئے آپ کو آج قربان نہیں دینی پڑے گی اگر آپ آج محنت کریں گے نا تو آپ کا کل ہنڈر پرسنٹ سکیور ہوگا لیکن اگر آپ آج ہی محنت نہ کریں گے اپنا آج جو ہے وہ اسے چھوڑ دیں گے آپ انجوائے کریں گے آج اور سوچیں گے کہ کل کر لوں گا میں یہ پرسو کر لوں گا میں بھائیہ سے کچھ نہیں ہونے والا اگر آپ حقیقی کامیابی چاہتے ہیں فوریور سکسیسفل بننا چاہتے ہیں تو آج آج سے محنت سٹارٹ کریں اگر آپ آج محنت سٹارٹ کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ آپ اگلے تین سالوں بعد آپ ایک کامیاب انسان بن چکے ہوں گے اگلے تین سالوں بعد اگر آپ آج سے محنت سٹارٹ کریں گے اگر آپ سٹوڈنٹ ہے تو میرا بیسٹ سجیسشن ہے آپ کے لئے کہ آپ کو سکیل اپنی سٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو سکیل سے سیکھیں صرف سٹڈی پر مت رہیں سٹڈی بلکل کرنے چاہیے سٹڈی حاصل کرنے چاہیے تنیم جتنی بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں کریں لیکن کبھی بھی جوب کے حاصل پر مت بیٹھیں جوب کے لئے تنیم حاصل مت کریں جوب انسان کا کردار بہتر کرتی ہے انسان کی زندگی سوارن میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے پڑھائی جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ آج پڑھ رہے ہیں تو آپ جوبہ حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ کی سوچ ہے کہ آپ جوبہ حاصل کریں گے تو گائیس ایسا کبھی مت کریں ایسے ایسے آپ کبھی بھی مت سوچیں آپ اپنے ٹائم کو مینج کریں اور کوشش کریں کہ اپنے ٹائم کے ساتھ اپنے سٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کسی اور سکل پر بھی فوکس کریں تو کیوں ناچوں مجھے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بیس رہا کہ آپ کسی اکیڈمی میں کسی کالج میں جائیں اور ادھر سے آپ کوئی کورس آن لائن کورس سیکھیں آپ کوئی اگر آپ گرافک جانی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ اگر کونٹینٹ رائٹنگ ہے فری لانسنگ ہے فری لانسنگ اس ٹائم فری لانسنگ سب سے ٹاپ ٹین پر جا رہا ہے فری لانسنگ سے بہت سے لوگ لاکھوں روپے مہانہ کمارے ہیں اگر وہ کمارے ہیں تو آپ کیوں نہیں کما سکتے بھئی ہم کیوں نہیں کما سکتے ہم صرف یہ کہہ سکتے میں ہرگز نہیں کر سکتا تو آپ کا جسم ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے کہ آپ واقعی ویسا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کر رہی نہیں پاتے لیکن اگر آپ کریں گے نا اگر آپ کوشش کریں گے آپ سوچیں گے کہ میں کر سکتا ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں میری بات ذہن میں رکھ لیں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو ڈسکرج مت کریں ہمیشہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے ہر کام کا صرف ایک سٹارٹ مشکل ہوتا ہے جو ہر انسان کے لئے مشکل ہوتا ہے آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنی بھی سکسس ہوئی ہے کتنی بھی سکسس وہ ہارڈ ورکنگ کا ہی ریزیٹ ہے انہوں نے محنت کی ہے اپنی محنت کے ذریعے سے ہی وہ ادھر تک پہنچے ہیں اگر وہ پہنچ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں ہم دوسروں کو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ہم صرف سکرولنگ کرتے رہتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ فلان یہ کر گیا فلان وہ کر گیا آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ جیسا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو کبھی بھی چھوٹا مت سمجھے ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھے اپنے آپ کو غرور نہیں میں کہہ رہا کہ آپ غرور کریں لیکن آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈس گریس مت کریں کبھی بھی چھوٹا مت سمجھے اپنے آپ کو ہمیشہ ورک کریں ہارڈ ورک کریں اگر آپ سٹوڈنٹ ہے تو آپ کورس کریں اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کسی اکیڈمی کو جوائن کریں اگر آپ فورڈ نہیں کرسکتے تو یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ جو آپ کی سرورس کے لیے آپ کو سرور کر لیں آپ کی خدمت کے لیے لاکھوں لوگ آپ دن کو بارہ وقت سرچ کریں چاہے رات کو بارہ بڑے سرچ کریں آپ سرچ تو کریں گا آپ کے پاس پیکج جس زمانے میں سب کے پاس ہوتا ہے مہنگائی چاہے جس نے بھی ہوگیا نہ کوئی بھی ایسا جان نہیں جس کے پاس نیٹ کا پیکج نہیں ہوگا سب کے پاس پیکج ہوتا ہے تو آپ اس پیکج کو صرف سکرولنگ میں ضائع مت کریں آپ سکرولنگ کریں کوئی بات نہیں کریں لیکن ایک حد تک آپ کوشش کریں کہ اپنے ٹائم کو نیوٹرلائز کریں اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کریں سب سے بڑی انویسمنٹ ٹائم کی ہوتی ہے یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملنا آپ یوٹیوب پر سرچ کریں آپ اگر آپ اور نہیں کر سکتے تو یوٹیوب پر آن لائن لیکچرز لیں آن لائن آپ کچھ سیکھیں کوئی سکلز سیکھیں جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے نا وہ کریں یہ کب بھی مت کریں کہ فلان چیز ٹھیک ہے یا فلان ٹھیک ہے فلان وہ کر رہے تو میں بھی وہ کروں نہیں ایسا مت کریں جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے نا آپ جب اگر آپ گرافک zانی میں انٹرسٹ بکتے ہیں کونٹنٹ رائٹنگ worm پر لانسنگ رکھتے ہیں ایم آزان ایک آمرس میں کامیھ اس آمیرس رکھتی ہیں یا لاکھو 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 کروڑوں لوگ سکھا رہے ہیں یوٹیوب پر صلاح تک کوشش کریں اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں کبھی بھی جوب کے آسر پر مت بیٹھیں کہ جوب آئیں گی بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ اپنے انٹر کرتے ہیں گریجویشن کرتے ہیں ماسٹر کرتے ہیں پھر بس ڈگری ہاتھ میں ہوتی ہے جب وہ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی ڈگری مکمل کرنی ہے جوب آسل کرنی ہے بس سیٹ ہو جانا ہے سارا معاملہ بھائی اتنا آسان نہیں ہے آپ دیکھے تو صحیح دنیا میں ہو کیا رہا ہے دنیا میں دیکھے تو صحیح آپ صحیح تو کرے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے صرف آپ اس بات پر مت رہیں آپ اتنا ایزی مت سمجھیں جب تک آپ کمفرٹیبل زون میں رہیں گے جب تک آپ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل زون میں نہیں لے کر جائیں گے تب تک آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے اگر آپ کل سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے محنت آج کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والا آپ کا جو فیوچر ہے آپ کا آپ کے بچوں کی لائف سب کچھ بیسٹ گزرے تو آپ کو آج محنت کرنی ہوگی آج محنت سٹارٹ کریں آپ آج سے محنت کریں اپنا ٹائم ضائع مت کریں تو یار بھائی میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں سب سے بڑی انویسمنٹ ٹائم کی ہوتی ہے اپنے ٹائم کو نیوٹرلائز اپنے ٹائم کو اچھے کاموں میں ہی ہرچ کریں اپنے ٹائم کو جب آپ اچھے کاموں میں سرپ کریں گے تو آپ کو بھی فیل ہوگا کہ آپ غلط کام نہیں کر رہے آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے تو گائز آپ آن لائن سکلز کی طرف جائیں آپ آن لائن سکیکھیں اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ یوٹیوب چینل ہی بنا لیں یوٹیوب چینل بنائیں آپ اپنی ڈیلی کی ایکٹیویٹی اس پر شیئر کریں اگر آپ کے پاس ٹائلنٹ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاہ میں ٹائلنٹ نہیں ہے یا آپ میں ٹائلنٹ نہیں ہے مجھ میں ٹائلنٹ نہیں ہے ٹائلنٹ ہر بندے میں ہوتا ہے لیکن اس ٹائلنٹ کو یوز کرنا کسی کسی کو آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا یوز ہر بندہ ہی کر سکتا ہے مشکل نہیں ہے لیکن ایک کوشش چاہیے ایک کوشش چاہیے اس ٹائم کو اس آپ کا جو ٹائلنٹ ہے اسے یوز کرنے کے لیے ایک کوشش چاہیے آپ کوشش تو کریں لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہم دنیا پر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ سکسیسفل ہو چکے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کبھی آپ نے ان کی ہسٹری دیکھا ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہو گئے وہ ایسے تھوڑی ہوئے ہیں کہ رات کو سوئے اور صبح سکسیسفل ہو گئے ہرگز نہیں بھئی سکسیس ایسے کبھی بھی نہیں ملتی سکسیس کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے ایک خاص ٹائم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ٹائم لگانا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو جا کر سکسیس ملتی ہے اگر میں یوٹیوبر پر یہ ایک لگاؤنا اگر یوٹیوبر کے بارے میں ایک بات کروں میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ان کا کام ہی کیا ویڈیو بنائی اسے اپلوڈ کر گیا اور لاکھوں روپے کمار ہیں جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں بھائی آپ دیکھیں محنت کتنی ہے ایک ویڈیو بنانے میں بھی محنت کتنی ہے آپ یقین کریں ایک پانچ منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے پانچ گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اسے ویڈیو کو پہلے کیپچر کرنا پڑتا ہے لوگ دیکھیں آپ کے لیے گرمی میں جاتے ہیں باہر جاتے ہیں ایڈیو بناتے ہیں اس کے بعد ایڈیوڑ کرتے ہیں اسے بار بار دیکھتے ہیں جو مسٹیکز ہوتی ہیں انہیں نکالتے ہیں ایڈیو کرتے ہیں پھر جوجو بھی ایڈیٹوں کو ہوتی ہے جب وہ کارکرا کر گروہ آکے اپلوڈ کرتے ہیں تو پانچ گھھنٹے ایڈیو.ابیں اس کے بعد وہ کامیاب ہوتی ہیں اٹھنی ویڈیو کرتے ہیں پھر behind UP ہوئی ہے یوٹیوبرز کو کتنے سال لگتے ہیں اس کے بعد وہ جا کر ایک سکسیس بندہ بنتا ہے سکسیس کے پارپورٹ پروچٹ ہے تو اتنا آسان کچھ بھی نہیں ہوتا صرف مشکل ہم کو جن لگتا ہے نا مشکل سب سے بڑی مشکل ہے سٹارٹ لینا اور سٹارٹ آپ لے نہیں رہے اگر آپ سٹارٹ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا ہمیں تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا یار آپ کو تو گائیڈ کرنے والے لاکھوں رہ گیا یار آپ سیکھیں آپ کچھ سیکھیں اپنے ٹائم کو ویسٹ بھت کریں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ اسی ویڈیو پر کمنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کا پروبلم جو بھی ہے میں سولو کروں گا میں اس قابل تو نہیں ہوں اللہ حضر اللہ کی ذات ہے کہ آپ کی پروبلم کو سولو کر سکے لیکن میں کوشش ضرور کر سکتا ہوں تو گائیڈ کبھی بھی گائیڈ میں بھی یوٹیوب پر چینل بنایا ہے میں ابھی بھی ویڈیو پر آ رہا ہوں اس کے لیے میں ہارڈورگ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتا ہے کہ میں نے کمرے میں بیٹھا ہوں میں اتنی گرمی میں میں نے پنکھا بھی نہیں چلایا تو اس سے ڈسٹربنس ہوگی اور عباس ٹھیک لی جائے گی ویورز کے پاس آپ کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں گرمی میں بیٹھا ہوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کی خاطر میری ویڈیو پر کوئی خاص ویو نہیں آتے نہ ہی کوئی سبسکرائبرز ہیں لیکن میں پھر بھی ویڈیو بنا رہا ہوں کس وجہ سے رہا ہوں مجھے اپنے آپ پر یقین ہے مجھے اپنے اللہ ہاتھ یقین ہے کہ اللہ تعالی مجھے میری محنت کا پھر ضرور دے گا میں اگر ویڈیو بناتا ہوں ایک دس منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں تو میں اس پر بہت محنت کرتا ہوں میں اسے ایڈٹ کرتا ہوں ٹھیک اس میں اس پر محنت کرتا ہوں محنت کرنے کے بعد میں ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں 给لاہ تو آپ دیکھیں گے نا ہر بندہ جو بھی سکسیسفول بندہ اس کی لائف میں دیکھیں گے نا آپ اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو سب سے کامل چیز آپ کو جو ملے گی وہ یہ ہے ایک تو ہارڈ ورکنگ ہے اور دوسرا ڈیٹرمنیشن ہے ڈیٹرمنیشن جو ڈیٹرمنیٹ ہوتے ہیں جن میں کچھ جذبہ ہوتا ہے ناکام کرنے کا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے وہ کام یا ہو کر ہی رہتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے تو آپ بھی ناکام نہیں ہوسکتے اگر آپ کوشش کریں گے اگر آپ محنت کریں گے کل پر چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی سمجھ نہیں آتی معاشرے کی سمجھ نہیں آتی اپنے آپ کو ہی دھوکھا دے رہے ہیں اور سب سے بڑا دھوکھا پتہ ہے کیا اگر آپ سمجھیں تو سب سے بڑا دھوکھا یہ ہے کہ میں کل کر رہوں گا کہ میں فلان کم کل کر رہوں گا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے اگر آپ کل کے بجائے وہ کام آج ہی کریں گے تو آپ کا کل اچھا گزرے گا اگر آپ اپنے فیوچر کے لیے آج محنت کریں گے آپ یقین کریں اگر آپ آئندہ کے تیس سے چالیس سال اپنا فیوچر جو اگر آپ آرام سے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو آج کے چار پانچ سال ضائع کرنے پڑے گے اپنے آپ کو مٹا دیں اس قدر محنت کریں کہ اپنے آپ کو مٹا دیں اپنے آپ اتنی محنت کریں کہ یہ تین چار سال جو آپ کے پاس ہیں یہ اتنی محنت کریں کہ آپ کے آئندہ کے تیس سے چالیس سال جو ہیں آپ کی زدگی وہ اچھے گزرے اور یقیناً اچھے گزریں گے لیکن اگر آپ محنت کریں گے اگر آپ محنت ہی نہ کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں مننے والا جیسے یہ حالات چڑھ رہے ہیں یہی رہیں گے پاکستان کے حالات جیسے چڑھ رہے ہیں ایسی رہیں گے مہنگائی زیادہ تو سکتے ہیں لیکن اس سے کم ہونے کے چانسز بالکل بھی نہیں ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں آپ نے آپ کو محول کے مطابق رائج کرنے کے محول کے مطابق ڈھالنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو محول سے آگے تر کرنے کی سوچیں آپ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر تو کریں دوسرے ممالک کہاں تک مہن چکے ہیں اور ہم کہاں اور وہ ملک کہاں ہیں فرق کیا ہے ہم تو مسلمان ہیں لیکن پھر بھی ہم محنت نہیں کر رہے وہ غیر مسلموں کے ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ ترقی جو ہوئی ہے قرآن پاک سے ہوئی ہے لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا حل قرآن پاک میں ہے ہر طرح کی کامیابی کا حل قرآن پاک میں ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ ہی ہماری کتاب اللہ تعالیٰ کی اس روحانی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس سے وہ حل نکارہے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں اس سے وہ حل نکارہے ہیں دنیا میں جب جتنے بھی سکسیس ہوئی ہے سکسیس فول لوگ ہوئے ہیں سارے ڈیٹرمنیٹس کے برہے سے ہوئے ہیں محنت کی برہے سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی برہے سے ہوئے ہیں جو لوگ جگین ہی نہیں رکھتے اپنے آپ سے جگین چھوڑ دیتا ہے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کامیاب ہونے ہیں آپ نے سب سے پہلے کامیابی کی ضروری یقین نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ پر یقین رکھیں اللہ پر یقین رکھیں ہارڈ ورک کریں تو کوئی مائی کا لال بھی آپ کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا آپ کبھی بھی انسکسیسفل نہیں ہو سکتے اگر آپ ایک بار انسکسیسفل ہو سکتے ہو گئے ہیں آپ کو سکسیس نہیں ملی تو آپ حار مت مانیں آپ دوبارہ کوشش کریں اب بار بار کوشش کریں تیسری مرتبہ کوشش کریں چوتھی مرتبہ ہنڈڈ پرسنٹ آپ سکسسفل ہوں گے بشرت یہ ہے کہ آپ محنت بھی کریں ایسے نہیں بار بار ٹرائی کرتے رہیں اور اپنے میں جو کمیاں تھی وہ ویسے ہی رہیں کوشش کریں کہ ان کمیوں کو دور کر دیں کمیاں آپ میں رہیں نا آپ کوشش کریں نا ایسا کام کریں گائز بھی لوگ کافی لمبا ہو رہا ہے تو ویڈیو کو میں شورٹ کرتا ہوں آپ کبھی بھی جوب کے آسر پر مت بیٹھیں کہ میں جوب کر لوں گا بہت سے لوگوں کی سوچ ہوتی ہیں جب تو ان کی سوچ ہوتی ہیں کہ کیا محنت کرنی ہے کچھ بھی نہیں بس یہ پڑھ رہے ہیں وہ کتابی کیڑا بنے رہتے ہیں کتابی کیڑا مت بنے اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا آپ دنیا باہر کی دنیا بھی تو دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے دنیا کا سکوپ کیا معاشر میں چل کیا رہا ہے دنیا کے مقابلے میں ہمارا ملک کہاں ہے ہم کیوں کمزور ہیں دوسرے کے مقابلے میں ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے ہم اپنے ہی معاملات میں اپنے افیر میں کھو چکے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں سرچ کر سکے دیکھ سکے کہ وہ کیا رہا ہے اگر آپ جوب کے آسر پر نہ بیٹھیں آپ اپنی محنت کریں آپ جوب کے آسر پر ہرگز بھی مت بیٹھیں تلیم آسل کریں ضرور آسل کریں لیکن اسی سوچ سے کریں کہ یہ تلیم آپ کا کردار سازم ہے بہترین انجام اہم کردار ادا کر رہی ہے کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو جوب مل جائیں جوب کے آسر پر مت بیٹھیں آپ کا فیوچر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسے دوسروں پر ڈیپینڈ مت کریں اپنے آپ انڈیپینڈٹ بنیں کسی پر ڈیپینڈٹ مت بنیں سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم ڈیپینڈٹ ہیں کسی کی اوپر ڈیپینڈٹ کر رہے ہیں ہم اپنا ہر کام کے لیے کسی کی اوپر ڈیپینڈٹ کر رہے ہیں ہم انڈیپینڈٹ کے لیے کچھ نہیں کر رہے کر سکتے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نہیں کر سکتے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ جیسا کوئی عظیم انسان نہیں ہے یار اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں آپ جیسا کوئی نہیں ہے آپ سب سے الگ ہے بہترین ہے آپ بہترین سے بہترین ہیں لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو اگر آپ سکرولنگ کرنے میں وقت ضائع کر دیں گے ایسے ہی آپ کتابی کیڑا بنے رہیں گے تو آپ کی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی سٹڈی پر فوکس مت کریں آپ اپنی سٹڈی پر بھی فوکس کریں لیکن ٹائم کو نیوٹرل کریں آپ ایک خاص وقت تک پڑھیں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دوسری ایکٹیویٹیز پر بھی غور کریں آپ کو سکل سیکھیں آپ سکل سیکھیں گے تو اس سے آپ کا بہت ہی فائدہ ہوگا اگر آپ اگر یونیورسٹیز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جو میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو یونیورسٹی میں جانے کا خواب تو ہوتا ہے لیکن پورا نہیں کر پاتے کیوں نہیں کر پاتے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا والدین کے پاس پیسہ نہیں ہوتا والدین آپ کا کیا کرے انہوں نے بچپن سے لے اگر آپ کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی اتنا پیسہ آپ کے اوپر لگایا اور اگر یونیورسٹیز میں آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں روپیہ فیسز ہیں اور یہ پاکستان کا تلیمی نظام صرف ایک بزنس بن کر رہے چکا ہے وہ کوئی خاص بات نہیں ہے یار افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ پاکستان کا تلیمی نظام ہے وہ صرف ایک بزنس کی حد تک بہتر ہے لوگ بزنس لوگوں نے اپنا بزنس بنا لیا یا تلیم کو لوگ لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں ڈگری کے لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں اور ڈگرییں دے رہے ہیں لوگوں نے اپنا بزنس بنا لیا ہے تو آپ پڑھنا ضروری ہے پڑھیں آپ پڑھیں بھی لیکن ساتھ ساتھ آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کوئی سکلز بھی سیکھیں اونلائن سکلز سیکھیں جو آگے کا زمانہ ہے جو دور آنے والا اس میں سب کچھ اونلائن ہونے والا ہے سب کچھ ایچ اینڈ ایوریتنگ تو آپ کوشش کریں کہ اونلائن سکلز کو پروموٹ کریں آپ اونلائن سکلز سیکھیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہ سیکھیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی انسکسیس فول نہیں ہوگے تو گائز ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو گائز اپنا بہت بہت خیار رکھے گا تو گائز میری بات کو نہ صرف سننے ہیں بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اس پر ایمپلیمنٹ بھی کریں گائز ہمیں تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا آپ کو تو گائیڈ کرنے کے لیے بہت ہیں جو میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں میں ان سے مخاطر ہوں جو میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ابھی ابھی سے ہی اپنی محن سٹارٹ کرنے جب وہ تک وہ انٹر میں پہنچیں گے انٹر کمپلیٹ کریں گے تو وہ 50% سکسیسفل ہو چکے ہوں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ سکسیسفل ہو چکے ہوں گے تو آپ اگر آج سے محن سٹارٹ کریں گے تو آپ انشاءاللہ آئندہ کے تین سالوں میں تین چار سالوں کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ کو یہ کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے آپ یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے ہیں بلکل آپ کی فیسز آپ اس کابل ہو جائیں گے کہ آپ لاکھ رو پہ فیسز خود بھر سکیں گے اور جتنا پیسہ آن لائن بزنس میں ہے آن لائن بزنس میں جتنا پیسہ نہ اتنا پیسہ کسی چیز میں نہیں ہے کسی بھی چیز میں اتنا پیسہ نہیں ہے آن لائن بزنس کو پروموٹ کریں کوئی سکل سے سیکھیں آن لائن اور اس کو سکھیکنے کے بعد اس کو سیکھیں پہلے اور اس کے بعد سیکھنے کے بعد آپ سرو کریں فری لانسک پر جائیں بہت سے پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ ارننگ کر سکتے ہیں فری لانسر ہے ہے اس کے بعد فائبر ہے اپورک ہے بہت سے ہیں جہاں بھی آپ کام کرنا چاہیں گا کوشش تو کریں سب سے مشکل ہے جو آپ کوشش سب سے بری بات جو ہے وہ ہے کہ آپ کوشش نہیں کر رہے کوشش تو کریں نا کچھ سیکھیں سیکھنا چاہیے زندگی میں پوری زندگی سیکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ ایسے ہی نہیں اگر آپ کے پاس نالج ہے پھر بھی آپ سیکھیں نالج کو مزید گین کریں نالج حاصل کریں نالج حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے تو گائیس میری ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو میں ابھی ویڈیو کا اینڈ کرنے لگا ہوں تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ ضرور چھوڑیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ میری بات سے سیٹسفائیڈ ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو گائیس میں دیکھ لیں میں آپ کہ کوئی محنت کا رہا ہوں انتظر میں آپ کے لئے ویڈیو بنانی کیا میں دیکھ سکتا ہے Children میں نے فین بھی ہونے کیا فین میں پنکہ بھی بند پڑ اسے میں نے کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا تھا میں کمکہ بھی بند کیا ہے یا 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 میری ویڈیو کو ڈسٹرپنس ہو گی ویڈیو میں جو یہ چھوٹی سی جو آواز ہوتی ہے نا یہ چھوٹی سی بھی ویڈیو کو خراب کر دیتی ہے اس لئے میں نے پنکھا بھی بند کیا ہے پنکھا بھی میں نے نہیں چلایا تو گائیس آپ میری ویڈیو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب تو گائیس آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں اوپر جاؤں گا مجھے آپ اوپر کرنے میں آپ کا بہت ہی خردار ہے آپ اوپر اتنا بھی نہیں کرنا یار میں اللہ کے پاس پہنچا ہوں صرف آپ میری مدد کریں آپ میرے ویڈیو کو لائک مقام تک پہنچنے کے لئے میں محنت کر رہا ہوں یار مجھے محنت کا فل میری محنت کا فل مجھے اللہ تعالی یقینید ضرور دے گا میں 100% شور ہوں کہ اللہ تعالی مجھے میری محنت کا فل عجر ضرور دے گا انشاءاللہ آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو ڈسکرج مت کریں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ یہی اپنے من میں سوچیں اپنے دل میں یہی سوچیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جو دنیا میں دو دوسرے لوگ ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں وہ کوئی کسی اور سیارے کے نہیں ہیں یار اس دنیا کے ہیں صرف سوچ کا فرق ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہم چاہتے کہ ہم پوری زنگی کمفرٹیبل زون میں رہیں تو آپ میری بات کو ضرور یاد رکھیں جب تک آپ کمفرٹیبل زون سے باہر نہیں نکلے گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کو ڈیفکلٹیز لائف کی برداشت کرنی پڑے گی تو اپنے آپ کو عادی بنا لیں اپنے آپ کو عادی بنا لیں ابھی سے مشکلات کا سامنا کرنا سیکھیں تو جب آپ جائیں گے اپنی فیوچر میں جائیں گے جب آپ کو ایک فیملی کو رن کرنا پڑے گا تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی آپ آسانی سے رن کر سکیں گے اگر آپ محنت آج سے سٹارٹ کریں گے تو تو جیسے کی ساتھ ویڈیو کرن کرتے ہیں تو اگر آپ میری بات سے سیڈسفائیڈ ہیں اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو تب تک کے لیے پھر سے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں میں ہوں آپ کا بھائی عبد الرحمن وسلام